اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے اس کا نام ہم نے دیا ہے سروں کا سفر اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی رائزنگ شائننگ سٹار ہوتے ہیں ان کو ہم لے کر آتے ہیں لائف تو آج ہمارے ساتھ راجستان انڈیا سے ماسٹر نشات پانڈے ہوں گے لائف کال پر ویسے تو ماسٹر نشات پانڈے نے بہت ساری ایسی غسلیں ہیں جو گائی ہیں غسلیات کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جو ہیں کہ انگرنے کی سنگنگ ہے لیکن چونکہ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے دیوالی کا فیسٹیول ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ دیوالی کے فیسٹیول میں انہی کی آواز میں آپ کو دیوالی کا ہی سونگ سنمایا جائے ایک دیا سا جلے ہزاروں دیوالی آئی ہے اس نام سے ٹریک آپ سن پائیں گے ماسٹر نشات پانڈے کی آواز میں اور آج ہم ان سے یہ بات کرنے والے ہیں ان کی میوزک جرنی کو لے کے اور آج کے ہمارے دوسرے شائننگ اور رائزنگ سٹار ہیں انوچ سکسینہ جی ہاں ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہے اوریجنلی ہیس فرام نیو ڈیلی آج ہم ان سے بھی بات کرنے والے ہیں تو ان کے لیے میں ایک بات آج ضرور کہوں گی کہ میں نے بہت ایسا سنا ہے بلکہ اس بارے میں میں نے کچھ عرصہ پہلے کوئی فور فائیو ویکس یا پھر ایٹ ویکس آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک ایسا آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اس آرٹیکل میں یہ تھا کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپنے دیکھے سپنے آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ ماننا ہوتا ہے ان کا جن کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ سپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ سپنے تو دل سے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ من کی آنکھوں سے کیونکہ ایسے ہمارے وہ ساتھی ہمارے وہ جو دیکھ نہیں پاتے لیکن اس کے باوجود سپنے تو وہ بھی دیکھتے ہیں آج ایسا ہی ایک سپنہ ایسا ہی ایک شاہکار آپ کے لیے ہے انوچ سقسینہ جی ہاں وہ دل سے سپنے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آنکھوں سے سپنے تو دیکھ نہیں پاتے سو آج ہمارے ساتھ دو رائزنگ اور شائننگ سٹار ہوں گے ان دونوں سے ہم بات کرنے والے ہیں ان کے میوزک پیشن کو لے کر ان کے میوزک جرنی کو لے کر ان سے بات کرنے والے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر پلان کیا ہے کیا وہ میوزک کو ہی اپنا گروہ مانے گے کیا میوزک کی فیلڈ میں ہی وہ اپنے جھنڈے گاڑیں گے یا پھر وہ میوزک کو ایک سائیڈ ڈش کے طور پر رکھنے والے ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آواز کا جادو اور اس میں ہم جتنے بھی ورلڈ وائیڈ ہمارے ہوبی سنگرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انڈرگراؤنڈ آرٹسٹ ہوتے ہیں ہم ان کو لے کر آتے ہیں اور آج آپ کو رانی کپور کی آواز میں جن کا اوریجنلی جو ہے وہ یو ایسے سے ہے ان کی آواز میں آج آپ کو فلم معصوم سے لیا گیا ایک ٹریک آپ کو سنوا رہے ہیں سو لوکنگ فورور یور پارٹسپیشن آور سے کپ وچنگ اور کپ لیسننگ جی ہزامین آپ کو ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ آج ہمارے جو فیچرز ہیں ان اڈیشنز اور ریگلر فیچرز اور ان میں ہم آج آپ کو راجستان انڈیا لے کر جانے والے ہیں جہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں اس وقت ماسٹر نشات پانڈے اور ان کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی میوزک پیشن کو لے کر ان کی میوزک جرنی کو لے کر اور آپ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ انہی کی آواز میں آپ کو دیوالی کا ایک ٹریک بھی ہم سنوائیں گے سو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہے راجستان انڈیا سے ماسٹر نشات پانڈے جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو ماسٹر نشات پانڈے بہت بڑی ہم آپ بتائیں جی ہم تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ بتائیں کہ دیوالی کو آپ نے کیا دیوالی کی روٹین میں آپ کی جو پریکٹس روٹین ہے یا آپ کی ریاض کی روٹین ہے اس میں تو کوئی آگے پیچھے گر بڑھ نہیں ایسا ہوا جی نہیں ہمارا ریاض تو صبح بھرم امورت میں چال ہو جاتے چار سے ساتھ کا تو ہم صبح ریاض کرتے ہیں تو ماسٹر نشات پانڈے آپ زرہ ہمارے ویورز اور لسنرز کو زرہ یہ بتائیں اپنے بارے میں کہ ابھی آپ کی پریزنٹ ایج کتنی ہے اور آپ نے کتنے سال کی عمر میں آپ نے سنگنگ کا سٹارٹ لیا اس نے پریزنٹ ایج میکی 15 ہے ابھی ہی ان یو متھ میں 16 کا ہو جائے اللہ میں اور میوزک کا مبیر میں خود جڑنی ہے میرا ایسا کہ سکتے ہیں میرا میں ماں کے پیچ سے ہی چال ہوئے رہتا لیکن ایگ ٹیز جس کے 10 کا جد Szیخ بشنرو بتا ہوا ترینے سے ایخ Humrat ایک د lovers فرفسکتь کھر جیزا ان ایمیں بن گیا میں خود بجا کی گانے لگ گیا اور دھنے کمپوز کرنے لگ گیا اور ہارمنیم آگیا میرے کو اچھے شے اور مطلب ایسا ہو گیا کی جیسے کوئی ایسا سمال کیچر میں بن سکتا تھا اس ایج پر میں ٹین کی ایج پر ایسا ہو گیا اتنا میرے گرو جی سے تعلیم ملی تھی تو میں نے اتنا سیکھ لیا تھا انبھال سے میں دس سالوں میں میں نے اتنا سیکھا کہ میں ایک اچھا سنگر بن پائے تو آپ کا جیسے خود کا یہ سپنا تھا یا آپ کے جیسے ڈیڈی بھی پندت عوید کشور پانڈے جی وہ ایک چلا رہے ہیں میوزیک اکیڈمی ہیں اور ان کا بہت بڑا چینل ہے کہ جو سنگیت پرواہ کے نام سے پورے ورلڈ کو سنگیت کی دیتے ہیں ایجوکیشن تو آپ کا خود کا سپنا ایسا تھا یا کہ آپ نے گھر میں یہ سب دیکھ کے تو ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جو آپ کے اوپر ہو گیا کے اور آپ نے کہا کہ میں نے بھی اسی فیلڈ میں آنا ہے جی میں ایسا ہی ہوا تھا کہ مطلب بچپن سے اسی ماحول میں رہے کھیلے کھو رہے ہیں تب تو بطلب چھوٹے تھے تب تو پتہ نہیں پڑا جب ہم چھوٹے تھے تب پیتا جی ہمارے پانڈیتابت کی شورپانڈی جی وہ ہمیں گودھ میں لے کے ہم کو سلاتے تھے تال بھول کر سلاتے تھے اور جب وہ ریاض کرتے تھے تب ہم ان کی گودھ میں ہوتے تھے سب سنگیت کا ماحول رہا تو ہم بھی جب بڑے ہوئے تو ہمیں بھی اسی ماحول میں رہنا سیکھ لیا تھا تو ہمارا بھی دھیلو بھی انٹرسٹ اس میں لگنے لگا تھی ہم نے بھی سوچا کہ سنگیت کو اس مقام پہ لے جائیں گے جتنا پاپا اور سوٹے ہیں کہ اس کو پورے دنیا کو سنگیت سکھائیں گے تو ہم بھی اسی الائنمنٹ چلے آگے ہمیں بھی بہت مزہ آتا تھا سنگیت میں سنگیت تو اچھا بھی آنند دیتا ہے تو ہمیں بھی خوب آنند آتا تھا سنگیت میں تو ویسے سنگیت کا تو ایسا ہے نا کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ ریاض مانگتا ہے بہت پریکٹس مانگتی ہے آپ کا پریکٹس ہی آپ کا گروہ ہے تو اتنی چھوٹی ایج میں جب آپ نے سٹارٹ کیا اور سپیشلی جب مورنگ ریاض جیسے کہ فورو کلوک مورنگ ریاض ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دکت نہیں ہوتی تھی کہ اس وقت تو اس سمیں ویسے بھی اس سمیں کیا کسی بھی سمیں میں وہ تو بڑا نیمت کا ٹائم ہوتا ہے اور بچوں کو تو اس وقت اٹھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جی میں اس سمسیاں کا ہل تو صرف ہمارے پیٹا جی نے ہم کو سول کر کے دیا تھا انہوں نے ہمیں خوب موٹیویٹ کیا کہ نیند کو ہم کیاگے ہیں نیند ہم کم لیں کیونکہ کہتے ہیں سووے سووے جو جتنا سوتا ہے وہ اتنا پھوتا ہے انہوں نے ہمیں اتنا موٹیویٹ کیا کہ تم نیند کو تھوڑا کم کرو اور ریاض پر زیادہ بھیان دو کیونکہ ریاض ہی سب کچھ ہوتا ہے ہمارا سٹارٹنگ میں ویسے تو دکت آئی تھی ہم چھوٹے تھے لیکن فرم دیرے دیرے پاپا پہلے اٹھاتے گئے ہم کو چار بجے اٹھاتے تھے اس کے بعد ہم نے دیرے دیرے خود کوشش کی کہ ہم آلارام لگا کے اٹھیں گے اس کے بعد دیرے دیرے وہی پریکٹس ہوتی گئی پھر اب ایسا بتا ہے کہ اپنے آپی نیند کھل جاتی ہوتی سمائے رات کو یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح اسی سمائے اٹھنا ہے بہت مدد کی ممکتہ جی نے اس سمائے پر اپنی کی لیکن ویسے چلیں یہ تو موٹیویشن ہو گئی کہ بہت زیادہ آپ کو موٹیویشن میری لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا برطاو کیا کہ کہیں پر ڈانٹ کانی پڑی آپ کو یا کہیں پر ایسا ہوا تب اس سمائے آپ کو لگا کہ یہ کیا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی اور گروہ ہوں اور ٹیچر ہوں تو وہاں پہ ہم تھوڑی سی کر بھی لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا سمیں نہیں ملا یہ کرنے کا ہوں لیکن جہاں پر آپ کے اوپر کیپ این آئی ہو ایوری ٹائم تو وہاں پر آپ کی کیا فیلنگز ہوئیں فیلنگز تو کہ ہم پیداری کے سب معلوم تھا کہ ہمارا پڑھائی کا سمیں ہوتا ہے تب ریاض تھا تو وہاں بہانے تو مرحا بھی نہیں سکتے کہ ہم نے پڑھائی کر رہے تھے ہم ریاض نہیں کر پائے تو ہاں لگتا ہے کبھی تبا رہتا ہے کہ ہم مطلب اچھا ہوا کہ ہمیں ہمارے پتا جی ہی لیتے گروہ ملے کیونکہ اگر کوئی اور گروہ ملتا تو ہم اس کے سامنے بہانے بناتے ہیں وہ مان جاتا ہے پھر ہمارا وہ ریاض نہیں ہو پا تھا جتنا ابھی ہو پا رہا ہے جتنا ہم پتا جی کے ساتھ کھول کے ہم ہمارا ریاض کی باتیں کر سکتے ہیں سنگیت کا جو سنگیت سیکھنے کی اگرم ایسی پتتی ہوتی ہے کہ ہم پورا گروہ کے ساتھ ایسے فرینڈ بننا پڑتا ہے ہمارے اچھا ہوا کہ ہمیں پتا جی ہی ملے ایسے گروہ تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت ایزی فیل ہوتا ہم سے میزک کے بارے بات کرنا اور نئی چیزیں سیکھنا تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ ٹھن ایرز کے تھے تو جب آپ نے مطلب ہرمونیم بجا لیتے تھے تو آپ کو یاد ہے کوئی کہ آپ نے پہلا کون سا غزل یا کوئی آپ نے ایسی پہلی کون سی سنگی گی تھی ذرا وہ ہمارے لسنر ویورز کو ذرا سنا کے ذرا بتائیے ہم نے دس سال کی ایج میں جب گانا بزانا چالو کیا تھا کچھ راگیں ہیں جو ہم گاتے تھے اچھا کچھ راگیں ہیں جو ہم گاتے تھے کلاسیکل راگ ہیں وہ ہم گاتے تھے اس ایج میں گانے بھی gاتے تھے ٹھوڑے بہت گانے ہم بہی لاتے تھے جو ہمارے پتا جی لکھتے تھے کمپوز کرتے تھے کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی اگر کمپوزر بننا چاہتا ہے تو ہم کمپوزر تو بننا ہی چاہتے ہیں ہم تو میوزیشن پورا بننا چاہتے ہیں تو اگر کوئی کمپوزر بننا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی دوسرے لوگوں کے گانے گاتا ہے اس کی کمپوزیشن میں اس لئے ہم صرف ہماری پتا دی کی کمپوزیشن اور ان کی لیرکس کو ہی ہم گاتے بجاتے ہیں تو اس سمائے کی کوئی ایسی کوئی کمپوزیشن یا کوئی راز ہم آپ کو سنا سکتے ہیں آپ سنائیے کیونکہ باتیں تو ابھی آپ سے ہم نے بہت سی کرنی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی ہی ہمارے ساتھ ماسٹر نشات پانڈے ہیں ورنہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ کس کا ٹریک لگا دیئے اس لئے اپنی آواز میں ذرا اپنی آواز میں ذرا لگائیے نا ذرا سور لگائیں یہ نا ضرور موسیقی 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 باندھی دارے مانوانت ہارے بالی بالی جاؤں مرمان بھارے ہر رگ جان سب چاہے 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 مرمان بھارے 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 موسیقی بکھرے بکھرے دیپ لگے ہیں ایسے آج یہاں بکھرے بکھرے دیپ لگے ہیں ایسے آج یہاں بکھرے 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 دیپ لگے ہیں ایسے آج یہاں بکھرے بکھرے دیپ لگے ہیں ایسے آج یہاں تاروں کا کاش اتر کر بکھرے آج یہاں تاروں کا کاش اتر کر بکھرے آج یہاں ایک سوتر میں بد گیا سن سار دیوالی آئی ہے ایک سوتر میں بد گیا سن سار دیوالی آئی ہے ایک دیے سے جلے ہزاروں جی ماسٹر نشار پانڈے تو کیسا لگا آج اور آپ کو ایزا لسنر سن کے بہت بڑیا لگا میں بہت اچھا لگا اچھا ایک بات ہے یہ پچھلے دنوں میری ایک ڈیلی کے ہی ایک سنگر سے وہ بھی بہت اچھے سنگر ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے خود کی آواز جب میں خود کو سنتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریڈیو شو کرتے ہیں تو آپ جب خود کی آواز سنتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنی آواز کو سننا تو آپ کو ویسے آج سن کے یا آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ خود کو سنتے ہیں انسپریشنز تو ہوتی ہیں ہماری جس طرح کہتے ہیں جی میری انسپریشنز ہیں رفی ہے کشور ہے یا اور بہت سے سنگر یا آپ کے ڈیڈی ہوگئے لیکن آپ کو کیسا لگا ویسے پرسنل یہ ایسے چھوٹا سا سوال ہے ہم بہت مزایاں خود کی آواز کو سننے کا ایک آنند یہ الگ ہوتا ہے اس میں معلوم بڑتا ہے اگر خود کی آواز خود سنتے ہیں تو ہم خود بتا سکتے ہیں اگر کچھ کمیاں ہوں تو ہم انہیں صدھا رہے ہیں اگر کچھ اچھائیاں ہوں تو ہم انہیں بتا پائیں یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے یہ اگر آپ نے یہ میرا بھی ویسے یہاں پہ ماننا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ میں اپنے امپروفمنٹس لے کر آنی ہے تو سننا ہے یا آپ اگر کوئی سا بھی ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو اگر جب تک آپ اس کو کونسٹنٹلی نہیں آپ کریں گے واش آؤٹ نہیں کریں گے یا پھر لسن آؤٹ نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی مسٹیکس کو اوورکم کر سکیں گے ایسا ہے نا جی مانی صحیح ہے صحیح ہے مم مم لسننگ آؤٹ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہم کو سننا بہت ضروری ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سکول کا ہوورک اور یہ تو آپ کے سکول کا اور یہ سنگیت کا ان کا آپس میں کوئی کلیش تو نہیں ایسا مطلب ہوتا تھا جب اگزیم ہوتے تھے تو بہت زیادہ سٹریس ہونا اور پھر یہ بھی ایک ایسا ہے کہ آپ اس کو بھی ایوری ڈے آپ کو کرنا ہے ہم ایسا کوئی کلیش نہیں ہوتا تھا بلکہ ہمیں بہت مدد ملی ہے سنگیت سے سنگیت ہمارا کونسٹریشن بڑھاتا ہے نا تو ہماری پہائی میں بہت ایمپروومنٹ ہوتا ہے ہم سنگیت سے تو ملکہ ہم ریفرش ہو جاتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جیسے آپ ایکزام کی بات کریں تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں ایکزام کے لیے تو اگر بیچ میں میں بریک چاہیے تو ہم تھوڑا سا ہاروائیم لے کے تھوڑا کچھ گن گنا دیتے ہیں تو ہم تھوڑے ریفرش ہو جاتے ہیں اور میں ایسا کلیش تو کبھی ہوا نہیں جیسے ہمارے آپ یوٹیوب پہ جیسے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ایسا ہمارے ایکزام میں بھی کئی ویڈیوز بنے ہیں ملکہ میوزک کے تو ایسا کبھی لگا نہیں کہ کوئی کلیش ہوگا اور کبھی میوزک کی وجہ سے ملکہ پڑھائی میں پڑھائی کی وجہ سے ملکہ پڑھائی میں ایک دم برابر چلتے تھے یہ دونوں میرے تو آپ نے کہا کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کی ڈالی ہوئی ہیں اور جس میں آپ کو جس میں پروپر سنگیب کا اور سارا کچھ اس میں گیان بتایا گیا ہے تو آپ ذرا اپنے یوٹیوب چینل کا ذرا بتائیے نام تاکہ جو کوئی ہمارے اس وقت لسنر ویورز جو کہ سنگنگ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا پروپر نہیں ملتا تو وہ پھر ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کی یوٹیوب چینل پہ ہمارے چینل کا نام ہے یہ ہمارے چینل کا نام ہے اور کچھ پلی لیسٹ ہیں جس میں ہم نے سنگیت سکھایا ہے تو پہلی ہے سنگیت ترواہ ورلڈ اپیسوڈز بائی پنڈت عوض کشور پانڈے اور دوسری ہے میوزک لرننگ لیسنز بائی پنڈت عوض کشور پانڈے اور ایک اور ہے میوزک لرننگ ٹپس بائی پنڈت عوض کشور پانڈے اور بہت ہیں ہمارے جیسے اگر آپ کو یہ تو ہوگا ہے ہمارے سنگیت سیکھنے کے لئے اور اگر آپ کسی کو ووکل اور ہارمونیم کے علاوہ جیسے کتھک سیکھنا ہے تو ہمارا کتھک بھی سیکھنا ہے ہمیوٹیوب پہ ہمارا آن لائن کورس چلتا ہے تو وہ ہیں کتھک لیسنز بائی پنڈت عوض کشور پانڈے اور تھو سنگیت پرواہ ورڈ پنڈت عوض کشور پانڈے اور ہماری گٹار لیسنز چلتے ہیں گٹار لیسنز بائی پنڈت عوض کشور پانڈے اور جلدی ہم تبلہ لیسنز بھی چالو کریں گے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں جیسے دھولا کا اور ان کا چالو کیا تو انہوں نے بولا کہ تبلہ بھی سر آپ سکھائیں تبلہ بھی جلدی آنے والا ہے ہمارے چینل پر تو یہ سارے جس طرح آپ نے سنگیت کا پوری آپ نے سنگیت پرواہ ورڈ کا آپ نے پورا بتایا ہے کہ ساری انسٹرومنٹ بھی اس میں ہیں کہ نوٹ آنلی سنگینگ کا ہے تو آپ خود کو بھی یہ سارے انسٹرومنٹ میں آپ مطلب ابھی تک آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں جی مم جی مم اور انہیں اپیسوڈ سممم جیسے جیسے اپیسوڈ بڑھتے ہیں ویسے سممم ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمیں ٹارجٹ مل جاتا ہے ہمارے پتا جی دوارا کہ اگلا اپیسوڈ ہے اس میں یہ سکھانا ہے تو کم سے کم ایک ڈیر مہینہ ہم اس کی پہلے ریاض کرتے ہیں اسی چیز کا اس کے بعد ہم اگلا اپیسوڈ میں اس چیز کو دیتے ہیں پہلے خوب اس چیز کو ہم ریاض کرتے ہیں وہ سنتے ہیں کیا چیز ہے اگر کوئی راد ہے تو اس رات کو پوری ریسرچ کرتے ہیں ایک ڈیر مہینے تک اس کے بعد پورا اس کو تیار کرتے ہیں اس کے بعد ہم اگلا اپیسوڈ دیتے ہیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا رہتا ہے تو سب چیزیں ہم نے بھی سیکھی ہیں تو آپ میوزک میں اتنا انوالو ہیں تو آوویسلی آئی تنگ کہ آپ میوزیشن ہی بننا چاہیں گے لیکن پھر بھی آپ کے کچھ ایسے کچھ اور آپ کے فیوچر پلانز ہیں تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں جی میں ضرور پہلا پلان تو ہمارے یہی ہے کہ ایک اچھے میزیشن بنیں اور ابھی آگے چل کے بڑے بڑے کلاکار ہیں ان سے ہم تھوڑی تعلیم لیں ان سے ہم گرون کو اپنا بنائیں اور ہم تھوڑا جیسے ایک میزیشن کو ایک ایک ایکٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی چیز کو گاہیت ہی لیکن ایکسپریس کیسے کرے گا تو اس کے لئے ایکٹر ہونا بہت ضروری ہے تو ہم ایکٹنگ بھی ہم سیکھتے ہیں ہم نے ورکشاپس جوئن کری ہیں ہمارے پتا جی بھی ہیں ہمیں ایکٹنگ کے وہ بھی ہم ٹپس لیتے ہیں ان سے تو ہم آگے چل کے نیشنل سکول اوڈراما ڈیلی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل سکول اوڈراما اس میں ہم جوئن کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں سے ایکٹنگ کی اور اچھی تعلیم لے سکیں اور ایک اچھے ایکٹر بھی بن سکیں اور تاکہ ہم ملٹی ٹیلنٹیڈ بن سکیں ہم سنگر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں انسٹرمنٹ بھی بجا لیتے ہیں اور کمپوزیشن کر لیتے ہیں ایسے کر کے پورا میزیشن ایک پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں ہماری بہت ساری بیسٹ ویشیز آپ کے ساتھ ہیں تو اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے فرینڈز کو فیملی کو ہمارے ایسیان ریڈیو لائف کے ورلڈ وائیڈیو ویورز لسنرز کے لیے کیا سپیشل اور سویٹ سا میسیج ہے آپ کو پتا ہے کہ دیوالی کا بھی تہوار چل رہا ہے تو اس حوالے سے کیا سب میسیج ہے جی مام فرسٹ آ فال ہم سب کو ہی ہیپی دیوالی فرم می این مائی خوال فاملی اور پوری سنگیت پرواہ و ورلڈ ٹیم کی طرف سے سب کو ہیپی دیوالی سب ہی خوش رہیں یہ ہماری شب کامنائیں ہیں شانتی بنائے رکھیں جیسے ہم ہم پتھا کے خوب پھوڑ رہے ہیں تو ان کو سوڑا سا کم کریں چھوڑی پیس والی دیوالی منائیں چھوڑا خوشیوں سے ملیں اور پوری روز سیکھتے رہے ہیں مم سنگیت کو سنگیت سب کا من پاون کر دیتا سب کو اچھا بناتا ہے سب کو خوش رہن دیتا ہے تو مم سنگیت سیکھیں اور سب کو یہی ہماری شب کامنائیں ہیں سب خوش رہیں تینکیو ویری مچ ماشتر نشار پانڈے کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ آج آپ نے شیئر کی اور آپ کے فیوچر کے لیے all the best good luck تینکیو مم جی ہاں آپ اس وقت سن رہے ہیں ایشین ریڈیو لائیو اور ابھی ہمارے ساتھ راجستان سے ماسٹر نشار پانڈے تھے اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے ان کے میوزک پاشن کو لے کے ان کی میوزک جرنی کو لے کے اور جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ دس سال کے تھے اور ٹین ایئرز ایج میں ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر بن سکتے تھے کہ وہ ہارمونیم بھی بجا لیتے تھے اور سنگنگ بھی کر لیتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ ففٹین ایئرز اولڈ ہو چکے ہیں لیکن وری سون جو ہے وہ ٹین ایجر بننے والے ہیں سکسٹین میں سویٹ سکسٹین میں جانے والے ہیں سو ہماری بہت سی بیسٹ ویشیز ہیں ماسٹر نشار پانڈے کے لیے کہ جو لائف میں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں بہت سی ان کو سکسس ملیں بہت دھیروں ساری شبکام نائے ہیں اور اگر آپ بھی انہی کی طرح اگر آپ آ کر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا پیشنز ہیں کیا شوق ہیں تو اس کے لیے دو گیٹ ان ٹچ ویڈ می اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں تو وایا ٹویٹنگ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں تو وایا ای میلنگ